لیکن ہم اپنے دیش کو امریکہ نہیں بننے دیں گے یہاں امریکہ کی طرح نہ بڑے بڑے پونجی پتی ہوگی اور نہ مشین کی طرح کام کرنے والے بیچارے مستور جیت کماری گدھے اور گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے ہمارے باپ داداؤں نے تلوار کے زور سے جو ریاستیں کھڑی کی ہیں اور دولت کمائی ہے وہ ہم ان ننگے بھیکاریوں میں باٹھنے بھائی صاحب سمیں بہت تیزی سے بتل رہا ہے انگریزوں نے ہندوستان کے بندوخوں اور ٹوپوں کے زور سے جیتا مگر جب جنتا کی آواز اٹھی انہیں واپس جانا پڑا پھر بھلا یہ تلوار کے زور سے جیتی ہوئی ریاست اور دولت کب تک ہمارا ساتھ دے سکتی ہے اب تو ہماری آزاد سرکار زمیداریاں بھی ختم کر رہی ہے مگر ہم نے اپنی اقل کے زور سے جو زمینیں اپنے اپنے نام پر کر لی ہیں انہیں ہم سے کون چھین سکتا ہے چاچا جی اب غریب جنتا پر نہ اقل کا زور چلے گا نہ تلوار کا اور نہ پیسے کا اپنے نام پر کی ہوئی زمینیں ان کسانوں کو دے دی جائیں گی جو خود کھیتی کرتے ہیں نانسنس ایسا کون کہتا ہے ہندوستان کی غریبی کہتی ہے انسانیت کہتی ہے اور کہتی ہے بھارت کو آزاد کرانے والے مہاتمہ کی آتما ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم سچے ہندوستانی بنیں اری کیوں باتوں میں علج رہے ہو آز رات کو تم لوگ جو نات کر رہے ہو اس میں رھتن سب کچھ سمجھ جائے گا اب کیسی منمانی بابو اب کیسی منمانی بابو اب کیسی منمانی بن جاؤ ہندوستانی کہاں چلی آمین صاحب یہ پاوٹر سرکھی ملکے پوچھی ایڑی پھسل نہ جائے چلنا ذرا سنبھل کے یہ کیا وقتی تھے جونی ہم باکتے نہیں ہم کہتے ہیں من جاؤ ہندوستانے بات ماؤنی سنسے تو شڑاک تو شڑاک تو شڑاک گھت پھٹ گھت پھٹ کیا کرتے ہوتا ہی حیث لگا کے دیش کو ماں بات مام کرو تم دیش کا پیسہ کھا کے دیش کو ماں بات مام کرو تم دیش کا پیسہ کھا کے اپنے دیش کا پانا پہلو بھولو اپنی بانی بن جاؤ ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانی موسیقی اچھا یہ بات ہے ہے تو تارو بابو جی اور سن لو بات ہماری لندن مالوں کی تو لندن چلی گئی ہے گاڑی لندن مالوں کی تو لندن چلی گئی ہے گاڑی تو ہی بستر باندھ ہوگی جو دیش کی بات مامانی بن جاؤ ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانی نانسوس